انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں فور ٹاپک کے طرف بڑھتے ہیں یاد رکھیں ہمارا ہےز اور نفاس کے تعلق سے ہیں میںنسس کے تعلق سے اور پوزپارٹم بلیڈنگ کے تعلق سے ہیں اس تعلق سے بھی یاد رکھیں بہت ساری لوگ غلط ہیں یہ خود عورتوں کا اپنے بارے میں اور پھر مردوں کا عورتوں کے بارے میں اور سماجھ کو عورتوں کے بارے میں جس کے نتیجے میں کیا ہوتا میں سمجھتا ہوں یہ دو ٹاپکس تو اتنے سنسیٹیو ورننگ ٹاپکس ان کو اس پر جنرل ہی بولتا نہیں اس پیچ نہیں دیتا ہے اس کا ریزن کیا یاد رکھی کہ ہم لوگ جس قوموں میں بسی اور اتنے زمانے تک ان کے ساتھ رہے تو ہم کو لگا ان قوموں کے اندر جو حیز اور نفاس کی ایشیوز ہیں وہ شاید جنوین ہیں اور اس کا اثر ہم لوگوں نے ایسا لیا کہ ہم لوگ پوری عورت کو اس وقت یا ان ایام کے اندر محنوس سمجھنے لگ جاتے ہیں مائیوب سمجھنے لگ جاتے ہیں بری سمجھنے لگتے ہیں ناپاک سمجھنے لگتے ہیں بیکار سمجھنے لگتے ہیں اچھو سمجھنے لگ جاتے ہیں گھر سے دور کر دیتے ہیں روم اللہ رکھتے ہیں کانا نہیں اور پتہ نہیں کیا کہ ابھی تھوڑا موڈنیزم کے ایسی چیزیں پتہ نہیں چلتی ہے لیکن یہ بہت زیادہ ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں گاؤں کے اندر ہمارے ایک دوستیں بتانے لگے کہ یہاں تو اتنا سسٹم چلتا ہے کہ بچہ اگر اسکول لیٹ آیا اور کچھ چیز باتیں بچہ اگر اسکول لیٹ آیا اور اس کو اگر ڈاٹ پڑی تو دوسرا ٹیچر بولتا ہے اس کو ٹیچر کو مطلب یہ بات پورے دنیا کو معلوم ہے کہ اس کا باپ کھانا بنا رہا آج کل چونکہ ان کے نزدیک کھانا بنانا حرام رہتا ہونا بچہ لیٹ کیوں ہوں پھر اسکول آنے کے لیے مطلب یہ بات جو ایک عورت کا پرسنل اسکول میں معلوم ہے یہ نون مسلم سے کومن ہوتا ہے اسکول میں معلوم ہے سمجھ رہا ہے بات کو اسلام میں تو ایسا معامل ہے کہ کسی کو بھی نہیں معلوم یہ چیز کیا ہے لیکن پھر بھی کچھ ڈاؤٹس ہے اسے کلیریفیکیشن ہم کو لینا ضروری یاد رکھ اور یہ دونوں چیزوں کارے میں کتنے ڈاؤٹس ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں مجھے آپ کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کم پڑے لکھے ہیں میں نے یہاں تک دیکھا کہ جو عورت کو عورت نیپاس پہ ہوتا ہے وہ خون جو عورت کی پیدائش کے بعد آتا ہے جس کو بولتا ہے عورت کی پیدائش کے بعد تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے کپڑے بستر ہر چیز جلا دیتے ہیں لوگ آپ کو پتا ہے 48 دن کے بعد آپ نے دیکھا کبھی یہ ہم نے دیکھی ہم چھوٹے تھے یہ شہروں میں ہوتا تھا جو عورت کو عالات پیدا ہوتی تو 40 دیس کے بعد اس کی ہر چیز جو 40 دیس میں جلا دیتے تھے اور اگر وہ اس دنوں میں کسی کو چھو لے تو بولتے ہیں اس کو چھوٹ ہو جاتا بیماری ہوتی چھونے سے جو اس کی گندگی کے وجہ سے اس کی نفاس کے وجہ سے اس کو چھوٹ ہو جاتا جس میں دھبے آ جانا ریشت ہونا چھوٹ ہو گیا اگر آپ نے نہیں سنا تو میں بتا سکتا میں نے اپنے بچپن میں دیکھا کمیونٹی میں ہوتا تھا جس ہم کسی کے پاس چلے گیا اب ان کو بچہ ہو گیا چھوٹے تھے ہم بی بھی دیکھنا ہے ان کا بی بھی دیکھنا ہے تو اب ہمارے پاس تو کامل لی سب چیزیں نہیں تھے لیکن دوسروں لوگ کسا بچے کسا چھوٹے ہیں تو کاروں کو عورت سے بچے کو آپ کے چھوٹ ہو جائیں گا چھوٹ چھات بلتے ہیں اس کا ہم جوانے وہ چھوٹ بلتے ہیں اس کو وہ عورت نافر لیڈی ہے تو کاریب جا رہا چھوٹے تھے تو نہیں سمجھتا تھا لوگ بول بھی دیتے ہیں آرم سے لیکن یہ باتیں بلکل نون ہیں سماج میں خاص طور سے انپڑ لوگوں نے اور وہ بڑھے لوگ جن کو تعلیم نہیں ہیں انہوں نے ایسا پکڑ کے رکھا اس کو بھی جس کی کوئن کیا بلکل ایسا پکڑ کے رکھا میرے پاس ایک خاتو نہیں کہا کہ ہم لوگ پہلے شادی سے پہلے چار دن روزے نہیں رکھتے تھے شادی سے پہلے ہمارے مائکے میں یہ تھا کہ ہم چار دن ہی صرف دن مناتے تھے تو ہم نماز نہیں پڑھتے روزے نہیں رکھتے تو ہمارے ساس نے بلے ہمارے پاس سیون ڈیس کا ٹائم پکس ہے سب کو سیون ڈیس ہی منانا ہے تو ہم پاک ہونا ایک بات بھی تین دن ہی سی پیٹھے رہتے بلے امی نے بول دیا مطلب شریعت اپنی جگہ ساس کا ڈیکلیرڈ رہیں گا کہ کون کتنے دن نماز نہیں پڑھیں گا اور کتنے دن روزے تو ہمارے پاس بولے ہم جب گئے شادی ہو گئے تو ہم نے فوراً چار دن نماز پڑھے تو ہمارے ساس نے بولے پردام کرتے ہیں کہ ہم کو ظلیل کرنے کو آئے کہ ہم کو طریقہ ہے یا نہیں ہے اللہ کے عذاب لاتے کا پورے گھر کے اوپر ایسی حالات میں پڑھا کہتے ہیں ہمارے پاس سات دن کا سسٹم ہے اب دیکھیں وہ سات دن میں سے تین دن اس کو اس کی نماز غرط کر رہے اس کا روزہ غرط کر رہے اور وہ بلتے چھپ کے پڑھے پکڑے گئے تو بس وال والا شروع کر رہے تھے پورے گھر میں چلانا بکارنا ہارٹ اٹک آ جارہا ان کو ان کی نفس تیز ہو جاری ان کو ہارٹ بیٹ بڑھ جاری ہمارے شعور بڑھے سن لو نا تین دن تو بول رہے انہوں لیکن اب یہ ٹینشن کیسا فیس بے والے کیسا سمانے تو آپ دیکھ رہے لوگوں کو نالج نہیں ہونے سے کیا ہوتا ہے یہ فیل کے دور ایسے کئی اور پارٹ سے اگلائے تھے جیسا میں نے بچے کی پیداش کی بات کبھل گئے کومن نہیں مولیا تو ہم کو اس کو سمجھنا یاد رکھیں اب اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ مچو آیت نمہ 222 میں اس کے بارے میں وضاحت کے اللہ فرمائے اللہ فرمائے تار کہتا ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے حالہ تحض میں عورتوں سے الگ رہو کس کے لئے حکم ہے کس کے لئے حکم ہے حالہ تحض میں ان سے الگ رہو یہ اس کے شہر کے لئے خالی عام مردوں کے لئے باپ کے لئے بھی نہیں ہے بیٹے کے لئے بھی نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ کس کے لئے ہے صرف شہر کے لئے اور الہدگی سنیا مراد کیا ہے سیکشوال ریلیشنشپ نہیں ہوں گا بس یہ میننگ ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے بس اتنا ہی اس کا میننگ ہے اب اس کو الہدگی تنہوں نے کیا کر دیا گھر سے الگ کھانے سے الگ بہرچہ کھانے سے الگ بستر سے الگ ہر چیز سے الگ ہے آئیو اس کے دلیل بھی آپ کو دیتا ہوں حالہ تحض میں جو ہے اس آیت سے مراد یہ تو الگ رہنے سے مراد سمجھیں گے آپ صرف ہزبنڈ کے لئے سیکشوال سی بیپسٹنس ہیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے یہ مراد یہاں ہے اب حالہ تحض میں کیا کیا جائز ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہمیوں تک کیا کیا جائز سہی مسلم کی روایت ہے انہیز مالک رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ حائزہ عورتوں کو اپنے ساتھ نہیں کھلاتے تھے نہیں پلاتے تھے اور اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے جب ان کی بیوی ہوتی تھی حائز کی علت میں کھلاتے بھی نہیں پلاتے بھی اور ساتھ بھی نہیں رکھتے الگ روح ہوا کرتا ان کے گھروں کے اندر اور اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے چونکہ وہ پہلے اہلے کتاب کے نا کتاب کے حامل کے تو لگا ہے شاید مسئلہ ہوں گا کچھ نہیں گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی ایسا سا کرتے ہیں تب اللہ نے یہ آیت نازل کی سورے بخرا کے آیت میں ٹو ٹو ٹونٹی ٹو اور کلیر کر دیا پانٹیکس کے جو یہودی الگ رکھ رہے ہیں کھانا ساتھ نہیں کھا رہے ہیں گھر سے الگ کر دینا ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے تو یہ آیت خود آئیتی وضاحت میں اب لوگ اس کو لے کے بولے الگ رہو اللہ نے کہا تو یہ کس کے لئے الگ رہنا ہے اور کیوں الگ رہنا اس کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی اب حالت حیض میں کیا پورا جس ناباک ہو جاتا ہے اس کی بھی دلیل ہم نے لیتے سنت سے صحیح مسلم کی روایتیں عمل مومین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں مسلح لانے کو بھیجا مسلح سمجھتے جانا ماز مسلح لانے کو بھیجا اٹھا کر حکم دیا میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حائزہ ہوں میں کیسے جاؤں مسلح لانے کے لئے مسجد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرما رکھا اٹھا دو حیث تمہارے ہاتھ میں نہیں آتا جاؤ اٹھا کے لاؤ حیث تمہارے ہاتھ میں نہیں آتا ہے پورا جسم تمہارا ناپاک نہیں ہوتا ہے مزید سے گزرنا ہے گزر سکتی مزید سے کوئی چیز لانا ہے لالے سکتی داخل ہو کے باہر نکل جا سکتی بیٹھ نہیں سکتی سمجھ رہا آپ تو ہمیں ایسے سے کہا کہا جاؤ حیث تمہارے ہاتھ میں نہیں آتا مسلح لے کے آؤ جا کر وہ گئی مسلح لے آگے ہو گئی وضاحت ناپاکی کس کانٹیکس میں بولی جاری جسمانی نہیں ہے ذہنی نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں عبادت سے وہ کیا کیونکہ اس کو شریعت نے کیا کہا بیماری میں تو ان کے عاد رکھ یہ سہولت دی کچھ لوگ میں نے فیمنس مومنٹ کو دیکھا اچھا تمہارے پاس ایکوال ہے تو چلو مینسس میں کوئی رہا ہے خوران پڑھ سکتی کہ تمہارے پاس اب اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تم بیمار ہے تو تین دین چھٹی لو آفیس سے اور تم بڑا کیوں بیمار ہے تمہیں کام نہیں کر سکتا رائٹس کے خلافے میرے امیزنگ ہے امیزنگ ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو لہذا شریعت نے وہ ڈھیل دی اس کے پیچھے ریزن ہے اب ایک آدمی جو حائزہ ہے اس کو روزے رکھو بولو اور ظلم پہ ظلم نہیں ہوں گا تو یہاں شریعت نے اس کو ریزن ہے اس کے پیچھے بہت جن ملی اور بہت مضبوط ریزن ہے بہرحال اس کو سمجھنے کے ضرورت ہے تو پتہ چلا پورا جس ناپاک نہیں ہوتا یہ بادی بزاعت ہوگی دوسری کہیں حادیث کے اندر آتا ہے حائزہ کے ساتھ صحابہ کھاتے تھے پیتے تھے ساتھ بیٹھتے تھے اٹھتے بیٹھتے تھے اور آس پاس کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کون سے عورت کس حالت میں کسی کو نالیج نہیں ہے اسی طرح جو یاد رکھی ہے سنن ابن ماجہ کی روایت عمل مومن عائشہ فرماتی ہے کہ میں جس جگہ سے ہڈی کھاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی سے کھاتے اور جہاں سے میں پانی پیتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی برطن سے وہی سے پانی پیتے جب میں ہیس کی حالت میں ہوتی دوسری روایت میں آپ فرماتی ہے کہتی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیس کی حالت میں ہوتی آپ کے بال جماعت میں ہائیز آ ہوتا ایک روایت فرماتی ہے میں ہیس کی حالت میں ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مانڈی پر سر رکھ کر لیٹھتے اور کلائوت et quroun کرتے اور میں سنتی سمجھ گئے آپ یہ ایک پرٹیکولر چیز ہے پوری عورت پہ نہوست بنا کر محنوث ثابت کر کر آپ کو معلوم ہے کچھ جگہ تو اگر اناؤگریشن ہوں گا اناؤگریشن میں اگر لیڈیز ہے تو اندر آنے نہیں دیتے دکان کے اناؤگریشن پہلے بلتے ہیں کہ پوچھو کیا حالت میں ہے کیونکہ نیا نیا دھندہ پورا بیٹھ جائیں گا کھیت میں نہیں آنے لیتے ہیں عورتوں کو معلوم ہے بلتے نہیں وہ کھیت میں اسی عورت آگئی نا تو وہ پیاد لگتی نہیں مرابر سبزی اکتی نہیں مرابر اتنا لوگوں کے پاس وہ ہے اسلام میں کسی کو کچھ معلوم نہیں کون کیسی حالت میں نماز نہیں پڑھیں گی روزہ نہیں رکھیں گی اب یہ باتوں کو آپ کو سمجھنا بھی اور آپ کو اس کو عمومی طور سے اور شرح لحاظ سے ڈسکس بھی کرنا ہے اب کیسے ہوتا دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں اگر آپ شرح لحاظ سے ڈسکس نہیں کریں گے کیا ایشوز ہوتے ہیں شرح لحاظ میری اہلیہ ہے بچوں کو بول رہی ہے اب مجھے پورے میل چائل لڑکے ہیں نماز کو جاؤ نماز کو جاؤ تو بچوں کیسے رہتا جا رہے ہیں آپ کچھ دن میں آگے کھڑے آتے ہیں نماز پڑھیں امی آج ہم کو روز بھیج رہے تھے نا میرے پاس آکے مممہ پہ دو دن سے نظر رکھا واہ ہے ایک بھی نماز نہیں پڑھے ہماری کمپلین لاتے نا آپ کے باس نماز یا ان کی کمپلین ریجسٹر کرو سمجھے ہیں نا بچوں کیسے ہی رہتا ہوں تو پھر ان کو بولنا پڑتا جو لیڈیز ہوتے ہیں نا تو ان کو کچھ دن نماز چھوٹ رہتی ہے اور پھر ہم کو کب رہتی ہو تم کو نہیں ہے اچھا ایسا رہتا ہے اب کیا رہتا ہوں ان کا کہ اب ان کے مممہ ان کو نماز کچھ آبتے جب وہ نہیں پڑھے دوسرا چھوٹا بولا مممہ آپ کی نہیں پڑھے اور تم کچھ دن چھوٹ رہتی واللہ کے طرف سے مردوں کو نہیں ہے کافی ان کے لئے ایج اپروپیٹ کنٹنٹ ہیں اور ضروری ہیں آپ یہ نہیں بولیں گے تھا وہ پریشان نہیں کچھ لوگ ہوتا جب اس حالت میں ہوتے تھے سلام کا جواب بھی دیں سلام بھی نہیں کرتے اب بچوں کیسے تھے سال میں خالہ اب خالہ پلٹ جا رہے تھے کہ ان کے نزدیک یہ کہ سلام کا جواب دینا بھی حرام ہے اس حالت میں حالانکہ آپ کو ذکر کرنا حلال ہے آپ کو دعائیں پڑھنا حلال ہے آپ کو حفاظت کی دعائیں پڑھنا حلال ہے آپ کو تفسیر کی کتابیں پڑھنا حلال ہے آپ کو تلاوت یا قرآن جیسا آپ کو تلاوت کرتے ہیں عام طور سے نماز اور روزہ نہیں باقی سب حلال ہے اور ہزبن کے ساتھ نہیں رہیں گے نون ماریڈ ہے تو وہ مسئلہ ختم ہوگا ہے آپ سمجھ رہے گا سب باقی حلال ہے آپ شرعی پوائنٹ آبیو سے اس کو ڈسکس کرنے کی یاد رکھئے ضرورت ہے تو لہٰذا اس کو بہت بہت ٹیبو مانا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کئی سارے مسائل ہوتے ہیں اس کو سمجھ جائے کہ ہم تو بہر حال ضرورت ہے تو کوششن مستقی اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاہ تو صدقات کے ذریعی ڈونیش ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ